دوستو آپ سننا شروع کر چکے ہیں جذباتوں کا جہاں وید چاوید اخصر اور ستی جیت رائے کی کہانیوں کی سیریز میں آج کی کہانی ہے جھکی بابو تو آئیے بینہ کسی دہری کے ساتھ نئی کہانی شروع کرتے ہیں جھکی بابو کا اصلی نام پوچھ ہی نہیں سکا اپادی ہے مکھر جی چہرہ ایک بھار دیکھ لیا جائے تو بھولنا مشکل ہے لمبائی لگ بگ چھے پیٹ دے پر چربی کا نام نہیں پیٹ دھنوش کی طرح تیڑی ہاتھ پاؤں گلا اور کپال سے بہت ساری نسیں چمڑا ٹھیل کر بہار نکلانا چاہتی ہیں ٹینس کولر والی سفید چھٹ کالے فلانیل کی پینٹ سفید موجہ سفید کیٹس دارجلنگ میں یہی ان کا پیٹنٹ لیواز تھا اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں ایک مضبوط لاتھی رہتی تھی جنگل کی اوبر کھابڑ زمین پر گھومنے پھرنے کی پریکٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لاتھی کی ضرورت پڑتی ہو دس سال پہلے جھککی بابو سے میری جان پہچان ہوئی تھی میں کلکتے میں بینک میں نوکری کرتا ہوں دس دنوں کی چھٹی باقی تھی بیساک کے مئینے میں اپنے پسندیدہ شہر دارجلنگ پہنچ گیا پہلے دن ہی جھککی بابو سے ملاقات ہوئی ملاقات کیسے ہوئی یہی بتانے جا رہا ہوں تیسرے پہر ساڑھے چار بجے ہوتل میں چائے پی کر باہر نکلا دوپہر میں بارش کا ایک جھونکہ آ چکا تھا اب پھر کب آ جائے کہاں نہیں جا سکتا اس لئے بدن پر برساتی ڈال کر نکلا ہوں دارجلک کا سب سے منورم سب سے کانت راستہ جلا پہاڑ روڑ سے ہوتا ہوا میں چہل قدمی کر رہا تھا اچانک لگ بھگ پچا ساتھ کی دوری پر ایک موڑ پر ایک آدمی کو سڑک کے کنارے لٹھی کے سارے کھڑا دیکھا وہ جھک کر کسی چیز کو دھیان سے دیکھ رہا تھا وہ سین مجھے کچھ عجیب سا لگا جنگلی پھول یا کیڑے مکوڑے کے بارے میں جانکاری رہنے پر آدمی اس طرح گھانس کی طرف نہارتا ہے میں نے اس آدمی کو ایک دلچسپی بھری نظر سے دیکھا پھر آگے برنا شروع کر دیا مگر اس کے نزدیک پہنچنے پر پتا چلا کہ میں اس بات کو جتنا نیچرل سمجھ رہا تھا اتنی وہ ہے نہیں اس آدمی کی کونسنٹریشن پر مجھے حیرانی ہوئی میں پانچ ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر اس کا ہاو بھاو غور سے دیکھ رہا تھا مگر وہ مجھے پوری طرح نظر انداز کر کے پہلے جیسا ہی جھک کر گھانس کی طرف دیکھ رہا تھا بنگالی جان کر میں ان سے بینا کچھ پوچھے چپنا رہ سکا کوئی چیز کھو گئی ہے کیا کچھ بھی جواب نہ ملا یہ آدمی بہرا ہے کیا میری دلچسپی اور بھڑ گئی گھٹنا کو آخر تک دیکھے بنا نہیں جاؤں گا میں نے ایک سگریٹ سلگائی تین ایک منٹوں بعد اس بے جان سے شریر میں جانا گئی وہ تھوڑا اور جھکا اور اپنے دائیں نے ہاتھ کو گھانس کی طرف بڑھایا گھنی گھانس کے اندر اس کی انگلیوں نے انٹر کیا اس کے بعد ہاتھ اوپر کی اور اٹھایا انگوٹہ اور ترجینی انگلی کے بیچ ایک چھوٹی سی گول چیز تھی غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ ایک بٹن ہے لگ بھر کا ڈھنی جتنا شاید وہ کوٹ کا بٹن ہے بٹن کو آنکھوں کے سامنے لا کر کچھ منٹوں تک اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اس کے بعد جیپ سے چار بار جیسی کھیدر سوچک آواز کی اور اسے شرٹ کے بک پاکٹ میں رکھ کر مجھے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا گیا شام کو لٹنے وقت مال کے سامنے فوار کے پاس دارجلنگ کے پرانے باشندے ڈاکٹر بھومک سے بھینٹ ہو گئی وہ کالج کے دنوں میں بابو جی کے سہ پارٹی رہ چکے ہیں مجھ پر ان کا بے پناہ پیار ہے انہیں آج تیسرے پہر کی گھٹنا بینا سنائے نہیں رہ سکا بھومک صاحب سن کر بولے چہرے اور ہاؤ بھاؤ کے بیورے سے جھکی بابو معلوم پڑھ رہے ہیں جھکی بابو سیڈ کیس اصلی نام شاید یاد نہیں سرنیم ہے مکھر جی پانچ ایک سال سے دارجلنگ میں رہ رہے ہیں گرنڈ لیج پینگ کے پاس ہی کرائی کے ایک مکان میں رہتے ہیں کٹک کے ریونا شاہ کالج میں فیزکس کے پروفیسر تھے جرمن ویشوے ویدھیا لئے کی ڈگری ان کے پاس ہے سنا ہے سٹوڈنٹ کی ہے سی ایسے بڑے برلینڈ تھے نوکری چھوڑ کر یہیں چلی آئے ہیں شاید تھوڑی بہت زمین جائدات ہے آپ سے جان پہچان ہے شروع میں ایک بار میرے پاس آئے تھے راستے میں فسل کر گر جانے کی وجہ سے سیپٹک ہونے کی وجہ سے وہ میرے پاس آئے تھے میں نے ٹھیک کر دیا تھا مگر جھک کی بابو نام بہمک صاحب نے کہہ کے ہاں لگایا ان کے ایک بھیڑپ شوک کے چلتے یہ نام پڑ گیا لیکن یہ نام کس نے رکھا کہنا مشکل ہے شوک کیا ہے تم تو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ چکے ہو راستے میں پڑے ایک بٹن کو اٹھا کر پاکٹ میں رکھ لیا تھا یہی ہے ان کا شوک یا ہو بھی جہاں تہاں سے چیزیں اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کوئی بھی چیز پتہ نہیں کیوں اس آدمی کے لیے میری دلچسپی اور بڑھ گئی ڈاکٹر بہمک بولے ہم انہیں معمولی چیز کہیں گے مگر وہ کلیم کریں گے کہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی گھٹ نہ جڑی ہوئی ہے مگر انہیں اس کی جانکاری کیسے معلوم ہوتی ہے ڈاکٹر بہمک نے اپنی کلائی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ بات تم انہیں سے پوچھ لو وزیٹر مل جائیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس گپوں کا بہت بڑا خزانہ ہے انہوں نے جن چیزوں کا کلیکشن کیا ہے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے سب کی سب وائل اور نونسنس تب ہاں وہ انہیں سنا کر خوش ہوتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ تمہیں سن کر خوشی ہوگی یا نہیں دوسرے دن ناشتہ کرنے کے بعد میں باہر نکلا گرنڈ لیج بینگ کے پاس جکی بابو کا مکان کھوجنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی کیونکہ محلے کا ہر آدمی انہیں پہچانتا ہے سترہ نمبر کے مکان کے دروازے پر دس تک دیتے ہی وہ باہر نکل آئے حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کل آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا مگر تب میں جواب دینے کی پوجیشن میں نہیں تھا ویسے وقت میں کانسنٹریشن دور ہو جائے تو بھاری مسئیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اندر آئیے کمرے کے اندر آتے ہی جس چیز پر سب سے پہلے میری نظر گئی وہ ہے کلماری بائی طرف کی دیوار کے آدھے حصے تک پسری ہوئی کانت سے ڈھکی کلماری کے ہر کھانے میں ایک کے بگل میں دوسری چیز پڑی ہے وہ حالاکہ بلکل معمولی چیزیں ہیں لیکن ایک سے دوسری کا کوئی ریلیشن نہیں سرسری نگاہ دوڑانے پر میری نگاہیں شیلف پر پڑی وہاں پیڑ کی ایک جڑ ایک جنگ لگا تالہ ایک پرانے زمانے کی گھول فلیک کی ٹین ایک اون بننے کی سلائی جوتے کا ایک برش اور ٹورچ لائٹ کی ایک بیٹری تھی میں بہوچکہ سا ان چیزوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ تب ہی بولے ان چیزوں کو دیکھنے میں آپ کو کوئی خاص خوشی معلوم نہیں ہوگی کیونکہ ان چیزوں کی قیمت کیول میں ہی جانتا ہوں میں نے کہا سنا ہے ان چیزوں کے پیچھے خاص خاص گھٹناوں کا ہاتھ ہے مگر ایسی بات تو ہر چیز کے ساتھ رہتی ہے جیسے آپ جس گھڑی کو ہاتھ میں پہنے ہیں بھلے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے رکا اور کہا گھٹنا تو جڑی رہتی ہے ضرور لیکن سب ہی چیزوں پر اس گھٹنا کی چھاپ نہیں رہ جاتی کبھی کبار ایسی چیز مل جاتی ہے جس پر چھاپ رہتی ہے جیسے کل کا یہ بٹن کمرے کی دہینی اور ایک رائٹنگ ڈیسک پر بٹن رکھا ہوا تھا انہوں نے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا کتھے رنگ کا کوٹ کا بٹن ہے اس میں مجھے کوئی وششتہ نہیں دکھائی پڑی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے مجھے نہیں کہنا پڑا جھکی بابو بولے یہ بٹن ایک صاحب کے کوٹ کا ہے وہ گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر جلا پہاڑ روٹ سے ہو کر جا رہے تھے عمر ساٹھ کے آس پاس رائڈنگ لباس میں تھے تندرست ملٹری بدن جہاں یہ بٹن ملا ہے وہیں آنے پر دل کا دورہ پڑا گھوڑے سے گر پڑے ان پر دو رہگیروں کی نظر پڑی اور وہ دوڑتے ہوئے مگر تب تک ان کی جان نکل چکی تھی گھوڑے سے گرنے کے وقت ہی بٹن ٹوٹ کر سڑک کے کنارے آ گر پڑا یہ سب کیا آپ دیکھ لیتے ہیں جتنا بھی من کو ایک آگر کرتا ہوں اتنا ہی صاف دکھائی پڑتا ہے کب دیکھتے ہیں کسی خاص قسم کی گھٹنا ہونے کے پہلے ہی میں اپنے سر میں درد محسوس کرنے لگتا ہوں اس کے بعد میری آنکھیں دھندلی ہو جاتی ہیں لگتا ہے میں نیچے گر پڑوں گا مگر اس کے بعد ہی سب کچھ دکھائی پڑنا لگتا ہے اور میرے پیر سٹڈی ہو جاتے ہیں اس ایکسپریمنٹ کی وجہ سے میرے شریر کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے ایسا ہر بار ہوتا ہے کل رات لگ بھگ آٹھ پجے تک بکھار رہا اتنا ضرور ہے کہ بکھار زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے اب میں پوری طرح ٹھیک ہوں بات عجیب ہونے پر بھی مجھے دلچسپ لگ رہی تھی میں نے کہا آپ دو چار اگزامپل اور دے سکتے ہیں چکی بابو بولے علماری اگزامپلوں سے بھری ہوئی ہے وہ جو کانپی دیکھ رہے ہیں اس میں ہر گھٹنا کا ویورن وستار سے ہے آپ کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں میں کچھ بولوں اور اس سے پہلی انہوں نے علماری کا کانچ ہٹا کر کھانے سے دو چیزیں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں ایک بہت ہی پرانا چمڑے کا دستانہ اور ایک چشمے کا شیشہ اس دستانے کو دیکھ رہے ہیں نا جھکی بابو نے کہا اسے میں نے سب سے پہلے پایا تھا یعنی یہ میرے کلیکشن کا پہلا آئٹم ہے اسے میں نے سرزلین کے لسرن شہر کے باہر ایک جنگل میں پایا تھا تب مار برگ میں میری پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اپنے دیش لوٹنے کے پہلے میں گھوم پھر کر کونٹیننٹ دیکھ رہا تھا صبح تہلنے کے لیے لسرن میں نکلا تھا راستہ ویران جنگل سے ہو کر گیا ہے سستانے کے خیال سے میں ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا تب ہی پاس ہی ایک پیڑ کے تنے کے نیچے دستانے کے انگوٹھے پر میری نظر پڑی اور ساتھ ہی ساتھ میرا سر درد کرنے لگا اس کے بعد نظر میں دھندلاپن تیر آیا اس کے بعد آنکھوں کے سامنے تصویر دکھنے لگی ایک جنٹلمن موہ میں لمبی ٹیڑی پائپ دستانہ پینے ہاتھ میں چھڑی لیے راستے پر پیدل چلا رہا ہے اچانک جھاڑی کے پیچھے سے دو آدمی باہر نکل کر آتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں وہ ہتاش ہو کر ہاتھ پیر پٹکتا ہے اٹھا پٹک میں اس کے دائنے ہاتھ کا دستانہ گر جاتا ہے حملہ ور اس پر کود پڑے اور بے دردی کے ساتھ اس کی ہتیا کر کے کوٹ کی جیب سے روپیہ پیسہ اور ہاتھ سے سونے کی گھڑی نکال کر گائب ہو گئے کیا سچ مجھ اس طرح کی گھٹ نہ گھٹی تھی میں تین دنوں تک اسپتال میں تھا بخار کی وجہ سے ڈیلریم کی حالت میں تھا اس کے ساتھ اور بھی تکلیفیں تھیں ڈاکٹر سٹائنٹس مرج کا پتا نہیں لگا سکے اس کے بعد اپنے آپ بیماری دور ہو گئی اسپتال سے نکلنے کے بعد میں نے کھوچ کرنا شروع کر دیا دو سال پہلے اسی جنگل میں ٹھیک اسی جگہ پر کاؤنٹ فرڈین اینڈ مسیپ نام کے ایک امیر آدمی کی ہتیا اسی طرح ہوئی تھی اس کے لڑکے نے دستانے کو پہچان لیا وہ اس طرح اس گھٹنا کو کہہ گئی کہ ان کی بات پر بھروسہ کرنے کی اچھا نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا تب ہی سے آپ نے کلیکشن کرنا شروع کر دیا جکی بابو بولے اس دستانے کو پانے کے بعد لگ بھگ دس سالوں تک اس طرح کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوا اس درمیان میں واپس اپنے دیش آ گیا اور کٹک کے کالیج میں پروفیسری کر رہا تھا چھٹی میں جہاں تھا گھومنے کیلئے نکل جایا کرتا تھا ایک بار والٹیر جانے کا دوسرا ایکسپیرینس حاصل ہوا سمدر کے کنارے پتھر کی کھوج میں جانے پر چشمے کا یہ شیشہ ملا آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ پلس پاور کا کانچ ہے ایک مدرہ سی آدمی نے چشمہ اتار کر رکھ دیا اور نہانے چلے گئے وہ پھر پانی سے باہر نہیں نکلے ان کے پاؤں کو کلیمپ نے پکڑ لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پانی میں ڈوب گئے پانی سے ہاتھ اٹھا کر مدد کیلئے چلاتے رہے بڑی ہی بے دکتی ان کی چیخ انہی کے چشمے کا یہ شیشہ مجھے چار سال بات ملا یہ بھی سچی گھٹنا ہے جانچ پڑتال کرنے پر مجھے پتا چلا ویل نون ڈراؤننگ کیس مرنے والا آدمی کویم بٹور میں رہتا تھا نام تھا شیغرمن جکی بابو نے دستانے اور شیشے کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور پھر واپس بیٹھ گئے جانتے ہیں میری الماری میں کتنی چیزیں ہیں ایک سو بہتر پچھلے تین سالوں میں میں نے اکٹھا کیا ہے اس طرح کی کلیکشن کی بات آپ نے سنی ہے میں نے سرحلا کر نام جواب دے دیا اور اس کے بعد کہا آپ کی یہ ہو بھی بلکل یونیک ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر آپ کی ہر چیز کے ساتھ کیا موت کی گھٹنا جڑی ہوئی ہے انہوں نے گمبیرتا کے ساتھ کہا ہاں بات یہی ہے موت نہیں بلکہ اچانک اور اسوا بھاوک موت جیسے خون آتمہتیا درگھٹنا دل کا دورہ پڑ جانے سے موت اس طرح کی گھٹناوں سے جڑے رہنے پر ہی کوئی چیز مجھے پرتکر یا جگاتی ہے یہ ساری چیزیں کیا آپ کو راستے میں ملی ہیں زیادہ تر تو راستے میں ہی ملی ہیں باقی چیزیں کالے بازار نیلام اور کیوریو کی دکانوں میں ملی ہیں یہ جو کٹ گلاس کا سورا پاتر دیکھ رہے ہیں وہ مجھے کلکتے کے رسل سٹریٹ کی ایک نیلام کی دکان میں ملی ہے اس سرائی میں برانڈی کے ساتھ زہر ملا دینے کی وجہ سے انیس وی ستی کے ایک بہت بڑے گورے کی کلکتہ میں موت ہو گئی تھی میں کچھ پلوں سے علماری کی چیزوں کو چھوڑ کر جھکی بابو کے چہر کو دھیان سے دیکھ رہا تھا بہت گور کرنے پر بھی اس میں پاکھنڈ کا کوئی نشان نہیں ملا پاگلپن کا کوئی لکشن ہے لگتا تو نہیں پاگلوں کی آنکھوں میں جس طرح کی اداسی کا بھاؤ رہتا ہے کوئی بھاوک اور صادقوں میں بھی اس کی سمبھاونہ ہے اس کے بعد میں وہاں نہیں میٹھا بیدہ لے کر جب وہاں سے روانہ ہوا تو وہ بولے پھر آئیے گا آپ جیسے سجنوں کے لیے میرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے آپ کہاں ٹھہرے ہیں ایلیس ویلا ہوتل میں اوہ تب تو دس منٹ کا راستہ ہے آپ کے ساتھ وقت مزے سے گزرا کوئی کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جسے میں کتعی بردائش نہیں کر پاتا مگر آپ اچھے اور سمجھدار ہیں تیسرے پہلڈ ڈاکٹر بھومک نے چائے پر بلا بھیجا میرے علاوہ دو اور لوگ تھے چائے کے ساتھ چناچور اور کیک کھاتے کھاتے میں نے جھکی بابو کے بارے میں چرچہ چھڑ دی بھومک صاحب نے پوچھا وہاں کتنی دیر تک تھے ایک آتھ گھنٹے تک باپ رے ڈاکٹر بھومک کے حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی یہ گھنٹے تک اس جھوٹے کی بڑا بڑا ہٹ سنتے رہے میں نے مسکر آ کر کہا اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آزادی سے گھومنا فرنا مشکل ہے ہوتل کے کمرے میں بند رہنے کی بجائے ان سے گپے سننا کہیں زیادہ اچھا ہے کس کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں یہ سوال چالی سے ایک سال کے ایک سجن نے پوچھا ڈاکٹر بھومک نے انٹرڈکشن کے سلسلے میں ان کا نام مسٹر خاستگیر بتایا تھا جھکی بابو کی جھکیپن کی باتیں سن کر خاستگیر وینگ کی ہسی ہستے ہوئے بولے ایسے لوگوں کو یہاں ڈیرہ ڈالنے کا موقع دے کر یہاں کی ہوا کو کیوں پردوشت کر رہے ہیں ڈاکٹر بھومک ڈاکٹر بھومک نے مسکر آ کر کہا اتنے بڑے شہر کی ہوا کو میلا کر دیں ایسی ان میں قابلیت کہاں ہے شاید نہیں مسٹر نسکر نام کی ایک تیسرے آدمی نے ہندوستان کے جھوٹوں کے برے اثر پر ایک چھوٹا موٹا بھانسٹ دے ڈالا آخر کار مجھے لاچار ہو کر کہنا پڑا کہ جھکی بابو چھوکی سنگی ساتھی بھین جیون جیتے ہیں اس لیے ان کے جھوٹے پن کا سر دوسروں پر پڑھنے کی کم ہی پوسیبلیٹی ہے بھومک صاحب دارجلنگ میں قریب تیس سالوں سے رہ رہے ہیں خاستگیر بھی پرانے باشندے ہیں آخر میں ان دونوں سے ایک سوال کیے بینا میں نہ رہ سکا جلا پہاڑ روڈ میں کوئی گورا کھڑزوار ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے مر گیا ہو اس طرح کی کوئی گھٹنا آپ لوگوں کو معلوم ہے تو میجر بریڈلے کے بارے میں بات کر رہے ہو یہ تو اٹھیک سال پہلے کی بات ہے سٹروک ہوا تھا جہاں تک ہے جلا پہاڑ روڈ میں ہی اسپتہ لائے گیا تھا پر اس سے پہلے ہی موت ہو چکی تھی مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو میں نے جھکی بابو کے بٹن کی باتیں بتائیں مسٹر خاستگیر آگ ببولہ ہو گیا اوہ یہ سب باتیں کر کے علوک ایک شکتی کا دعویٰ کر رہا ہے ارے وہ تو نمبری شیطان معلوم ہوتا ہے اتنے دنوں سے دارجلنگ میں رہ رہا ہے گھوڑے سے گر کر صاحب مر چکا ہے یہ باتیں یوں ہی اس کے کانوں میں پہنچ سکتی ہیں یہاں علوک ایک شکتی کی بات کہاں سے آ جاتی ہے میں نے بھی اس بات پر گور کیا دارجلنگ میں رہ کر کوئی امپوسیبل نہیں ہے اس لیے میں نے باتچیت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھایا چائے کا دور جب دس طرح کی باتوں کے بیچ ختم ہو گیا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا میرے ساتھ ساتھ مسٹر نسکر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے بتایا کہ وہ بھی ایلس ویلا کی طرف رہتے ہیں اس لیے میرے ساتھ ہی چہل قدمی کرتی ہوئے لوٹیں گے ہم ڈاکٹر بھومک سے ودا لے کر بہار نکل پڑے شام ہونے کو ہے دارجلنگ آنے کے بعد پہلی بار میں نے دیکھا کہ بادل چھٹنے لگا ہے اور شام کے ڈوبتے سورج کی روشنی منچ کے سپورٹ لائٹ کی طرح شہر اور آس پاس کے پہاڑوں پر چمک رہی ہے مسٹر نسکر دیکھنے سننے میں کافی تگلے لگ رہے تھے مگر اب دیکھ رہا ہوں کہ چڑھائی کے راستے میں وہ کافی پریشان معلوب ہو رہے ہیں ہافتے ہافتے انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ سجن رہتے کہاں ہیں میں نے کہا ملیے گا نہیں یوں ہی پوچھ رہا تھا جکی بابو کے مکان کا پتہ بتاتے ہوئے میں نے کہا وہ چہل قدمی کرنے کے لئے نکلتے ہیں ہو سکتا ہے راستے میں ہی ملاقات ہو جائے کتنی حیرانی کی بات ہے وہی ہوا بات کہنے کے بعد دو منٹ بھی نہیں بیتے ہوں گے کہ ایک موڑ پر آتے ہی ہم نے دیکھا سامنے بیس ہاتھ کی دوری پر جھکی بابو ہیں وہ اپنے دائے ہاتھ میں لٹھی تھامے اور مائے ہاتھ میں ایک پڑا ہوا اکھبار لیے ہماری طرف ہی آ رہے ہیں مجھے اپنے سامنے پا کر ان کے چہرے پر جو بھاؤ آیا اسے اگر ہسی نہ کہا جائے تو ناراضگی بھی نہیں کہا جا سکتا بولے گھر میں بجلی فیل ہو گئی ہے بھائی اس لئے مومبتی خرید کر آ رہا ہوں بھائی چہرے کے ناتے میں نے مسٹر نسٹر سے ان کا انٹرڈکشن کر آیا آپ ہیں مسٹر نسکر نسکر اور آپ ہیں مسٹر موکھر جی نسکر صحابی طور طریقے کے آدمی جیسے لگے نمسکار کرنے کے بدلے اپنا داہنہ ہاتھ آگے بڑھا دیا زبان پر بنا کسی طرح کا سوجن نے پرکٹ کیے جھکی بابو نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہینڈ شیک کیا اس کے بعد وہ اسی طرح کھڑے رہے جیسے پہلے تھے میرے ساتھ ساتھ مسٹر نسکر بھی اوب محسوس کرنے لگے لگ بھگ آدھا منٹ تک چھوپ رہنے کے بعد جب سیچویشن نسکر کے برداش کے باہر ہو گئی تو وہ بولے ویل میں پھر آگے بڑھتا ہوں آپ کے بارے میں سنا تھا کس مسٹر جان پہچان ہو گئی آچھے چلو مسٹر موکھر جی لاچار ہو کر مجھے بھی یہی کہنا پڑا اب کی بار جھکی بابو سچ مچ باغل جیسے لگ رہے تھے سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر وہ کیا سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ہم لوگوں کے وہاں سے ودا ہو کر چلے جانے کی بات کی انہیں جیسے پرباہ ہی نہیں تھی ہو سکتا ہے نسکر صاحب انہیں پسند نہ آئے ہو مگر مجھ سے تو آس صویرے بہت اچھی طریقے سے بات چیت کر چکے ہیں انہیں پیچھے چھوڑ کر ہم آگے نکل آئے اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ تب بھی اسی طرح کھڑے تھے نسکر صاحب نے ان کے بارے میں رائے ظاہر کی آپ سے سننے کے بعد تو سجن جتنے پاگل لگے تھے اب دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس سے زیادہ ہی پاگل ہیں رات کے نو بجے ہیں کل ملا کر اب تک میں ڈینر لے کر مو میں پان کا ایک بیڑا لیے جاسوسی اپنیا ساتھ میں تھامے بستر پر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی ویٹر نے آ کر خبر دی کہ ایک آدمی مجھے کھوج رہا ہے بہار آ کر دیکھا تو بالکل حیران جیسا ہو گیا اتنی رات میں جھکی بابو وہ بھاؤ ابھی تک میرے من سے پوری طرح دور نہیں ہو سکا وہ بولے یہاں بیٹھنے کیا یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے جو اکیلے میں ہو بہار کھڑے رہنے میں مجھے ویسے کوئی اعتراض نہیں مگر بارش کی بوندھے ٹپکنے لگی ہیں میں انہیں اپنے کمرے کے بیتر لے آیا کرسی پر بیٹھ کر ہافتے ہوئے بولے میری ناڑی تو دیکھو میں تمہیں تم کہہ کر بولا رہا ہوں کوئی دکت تو نہیں ان کے بدن پر ہاتھ رکھتے ہی میں چہوک اٹھا کافی بخار ہے میں نے گھبرا کر کہا اے نہ سن دوں میرے پاس ہے جکی بابو نے ہس دیو کہا کسی بھی سن سے فائدہ نہ ہوگا آج رات پھر بخار رہے گا کل ریمیشن ہو جائے گا مگر اصلی بات بخار نہیں ہے میں تمہارے پاس علاج کرانے نہیں آیا ہوں مجھے اس انگوٹھی کی ضرورت ہے انگوٹھی کس انگوٹھی کی بارے میں بھلے آدمی کہہ رہے ہیں مجھے حیران جیسا پا کر وہ تھوڑی بہت بیچینی کے ساتھ وہی لسکر یا نسکر ایسا ہی کچھ نام تم نے بتایا تھا ان کے ہاتھ کی انگوٹھی پر تمہاری نظر نہیں پڑی سستی انگوٹھی ہے نگیا پتھر جڑا ہوا نہیں ہے مگر وہ انگوٹھی مجھے چاہیے اب مجھے یاد آیا کہ مستر نسکر کے داہنے ہاتھ کی انگلی میں میں نے چاندی کی ایک اس کے ساتھ میرے ساتھ جو ہوا کرتا ہے وہی ہوا سڑک کے بیچ کھڑا ہو کر میں نے گھٹنا کو دیکھنا شروع کیا ہی تھا کہ سامنے سے ایک جیپ آئی اور اس نے سب کچھ برباد کر ڈالا اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ گھٹنا کو آپ نہیں دیکھ سکے جتنا کچھ دیکھ چکا ہوں وہ کافی ہے خون کا معاملہ ہے مرنے والے کا چہرہ میں دیکھ نہیں سکا انگوٹی سہت ہاتھ ایک آدمی کے گلے کی اور بڑھتا جا رہا ہے وکٹم گیر بنگالی ہے اس کے سر پر راجستانی ٹوپی ہے آنکھوں پر سونے کا چشمہ آنکھیں حیران ہیں چیکھنے کے لیے مو کھولنا چاہتا ہے نچلے جبرے کا ایک دانت سونے سے مڑا ہے بس اتنا ہی وہ انگوٹی مجھے چاہیے ہی چاہیے میں کچھ پہلو تک جھکی بابو کی طرف تاکتا رہا اور اس کے بعد بولا دیکھئے مسٹر مکھر جی اگر آپ کو انگوٹی کی ضرورت ہے تو اسے خودی مسٹر نسکر سے مانگ لیجئے میں ان سے سادھاران طور سے ہی پریچت ہوں اور جہاں تک میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ آپ کی ہوبی کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے پھر میرے مانگنے سے فائدہ ہی کیا بہتر تو یہی ہے کہ ویری سوری مسٹر مکھر جی ان کی بات کاٹ کر ساپ ساپ کہے بنا میں نہیں رہ سکا میں مانگو تو بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا انگوٹی وغیرہ کے معاملے میں کبھی کبھی آدمی میں کتنی ممتہ ہوتی ہے یہ بات آپ سے چھپی نہیں ہے وہ اس چیز کو استعمال میں نہ لائے ہوتے تو اس کے بعد وہ وہاں نہیں بیٹھے ایک لمبی سانس لے کر کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بندہ باندی میں ہی اندھیرے میں نکل پڑے میں نے من ہی من سوچا بھلے آدمی کی مانگ عجیب طرح کی ہے راستے سے چیز چن لینا اور ہی طرح کے بات ہے مگر لوگوں کی ویکتیگت ویوار کی چیزوں کو لے کر اپنے کلیکشن کو بڑھانے کی کوشش یہ تو نجائز ہے اس معاملے میں میں کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا میں بھی کیسے کروں اور نسکر یو بھی بہت نیرس آدمی ہے مانگنے پر اس سے انگوٹی مل جائے گی یہ امید کرنا ہی غلط ہے دوسرے دن صویرے بادل چھٹ گئے اور دن صاف ہو گیا یہ دیکھ کر میں برچ ہل کی طرف کھومنے نکل گیا روکھا سوکھا جیسا دن ہے مال میں لوگوں کا جمگھٹ لگا ہے اور بھیڑ کے بیچ سے ہوتا ہوا گھوڑا اور چنجروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا آہستہ آہستہ میں اوبزرویٹری ہل کے پشمی طرف کے ایک آنت راستے پر پہنچ گیا کل رات سے ہی جک کی بابو کا دہنیے چہرہ بیچ بیچ میں میرے سامنے آ جاتا تھا اور منہی مند دھیرے دھیرے ایک اچھا جاگ رہی تھی کہ نسکر سے اگر میری ملاقات ہو جائے تو ایک بار اس انگوٹھی کے بارے میں کہوں ہو سکتا ہے انگوٹھی کے لیے ان میں کوئی خاص لگاؤ نہ ہو اور مانگنے پر دے ہی دیں جک کی بابو کو انگوٹھی دے دینے سے ان کے چہرے کا بھاؤ کیسا ہو جائے گا یہ بات میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا بچپن میں میں ڈاک ٹکٹوں کا کلیکشن کیا کرتا تھا اس لیے میں جانتا ہوں کی ہوبی کا نشا کس طرح ہوتا ہے اور جھکی بابو ایک ایسے آدمی ہے جو کسی طرح کی جھنجٹ اور جھمیلے میں نہیں رہتے اپنا اوٹ پٹھانک شوق کے لیے اپنے آپ میں مشغول رہتے ہیں جور جبرن کسی کو اپنی جماعت میں لانے کی کوشش نہیں کرتے ہو سکتا ہے جیون میں پہلے پہل کسی کی چیز کے لیے ان کے من میں لالت جگہ ہو اور وہ چیز کوئی قیمتی بھی نہیں سچ کہوں کل کی رات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں ان میں کوئی شکتی ہو نہ ہو لیکن ان کا شوق ان کے عد پگلے من کی کلپنا پر آدھارت ہے مگر اس سے اگر یہ اکیلا آدمی خوش رہتا ہے تو دوسروں کو نقصان ہی کیا ہے مگر برچل کے راستے پر دو گھنٹے تک چہل قدمی کرنے پر بھی نسکر سے بھیٹ نہیں ہوئی جب میں مال پہنچا تو لگ بھگ ساڑے دس بچ چکے تھے بھیڑ تب بھی تھی لیکن جانے کے وقت جتنی بھیڑ تھی اس سے تھوڑی کام ادھر ادھر دس بیس آدمی کی کئی جماعتیں کھنی تھی اور ان جماعتوں میں کسی مدے پر تیزی سے بحث چھڑی ہوئی تھی آگے بڑھنے پر پولیس جانچ پڑھتال اور خون جیسے شبد کانوں میں آنے لگے ایک اپریچت بڑے بنگالی کو اپنے پاس پا کر میں نے پوچھا بات کیا ہے جناب کچھ ہوا ہے کیا بھلے آدمی نے کہا کلکتے کا کوئی سسپیکٹڈ کرمینل یہاں آ کر چھپ گیا ہے اس کا پیچھا کرتی ہوئی پولیس یہاں آئی ہے اور تلاشی چل رہی ہے اس آدمی کا نام آپ کو معلوم ہے اصلی نام معلوم نہیں یہاں اس نے اپنا نام نسکر بتایا ہے میری چھاتی دھڑکنے لگی ایک ہی آدمی ایسا ہے جو اصلی بات بتا سکتا ہے اور وہ ہیں ڈاکٹر بھومک مجھے ان کے گھر تک جانا نہیں پڑا لیڈن لاروڈ پر رکشے کے پڑھاؤ کے پاس خاستگیر اور بھومک سے ملاقات ہو گئی بولے کل وہ آدمی تیسرے پہر میرے گھر پر آ کر چائے پی گیا تین دن پہلے پیٹ کے درد کا علاج کرا گیا تھا اکیلا آدمی ہے نیا نیا آیا ہے یہی سوچ کر گھر پر کھانا کھانے بلایا تھا اور آج یہ بات سن رہا ہوں پکڑا گیا یا نہیں میں نے دلچسپی سے پوچھا اب ہی تک پکڑا نہیں گیا صویرے سے ہی گائب ہے پولس اس کی خوج کر رہی ہے لیکن ہے تو اسی شہر میں بھاگ کر جائے گا کہاں مگر کتنی بڑی بات ہے بوم ایک اور خاستگیر چلے گئے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری ناڑی کی گتی چنچل ہو گئی ہے یہ سوچ کر نہیں کہ نسکر اپرادی ہے بلکہ اس لیے کہ جھکی بابو کو انگوٹی کے لیے کتنا لالچ تھا کھونی کے ہاتھ کی انگوٹی ہے جھکی بابو نے یہ بات بتائی تھی پھر کیا ان میں کوئی سچ مچ کی شکتی ہے راستے پر کھڑا کھڑا جب میں یہی سوچ رہا تھا تو من میں اچھا جاگی کہ ایک بار جھکی بابو سے ملاؤں انہیں کیا یہ خبر ملی ہے ایک بار اس کی تحقیقات کرنا ضروری ہے مگر سترہ نمبر کے گھر کے دروازے پر تین تین بار تستک دینے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا اب بدلی بھی چھانی لگی ہے میں تیز قدموں سے ہوتل چلا آیا اب یہ آدھر گھنٹے کے بیچ ہی موسلا دھار بارے شروع ہو گئی جل ملاتا ہوا صبح اب جیسے ایک دور کے سپنے میں بدل گیا پولیس کی تلاشی چل رہی ہے کہاں چھپ گئے مسٹر نسکر کس کی ہتیا گی ہے انہوں نے کس طرح کی ہتیا گی ساڑھے تین بجے ہم لوگوں کے ہوتل کے مینجر مسٹر سوندھی نہ سوچنا دی نسکر جس مکان میں تھے اس کے پیچھے کے پہاڑ کے قریب تیس ہاتھ نیچے کے گڑے میں نسکر کی لاش ملی ہے اس کا ماتھا چور چور ہو گیا ہے خودکشی دماغ کی گڑ بڑی بھاگنے کے وقت پاہو فسل جانے کی وجہ سے گر پڑنے اتیادی کا لوگ انمان لگاتے ہیں ویپار کے ماملے میں پارٹنر سے دشمنی ہو گئی تھی اسی کی وجہ سے اس کا خون کر ڈالا اور لاش کو چھپا کر خود دارجلنگ میں آ کر چھپ گیا پولیش نے لاش کو بلا مت کر لیا اور وغیرہ وغیرہ نہ جھکی بابو سے ایک بار ملاقات کر نہیں ہوگی اب اپیکشا کی ہسی ہسکر ان کی بات نہیں اڑائی جا سکتی سویڈزلینڈ اور والٹیئر کی گھٹنائیں من گھڑن تھو سکتی ہیں دارجلنگ کی گھٹنا انہیں پہلے سے معلوم ہو سکتی ہے مگر نسکر جو کھونی ہے اس بات کا انہیں کیسے پتا چلا پانچ بجے جب بارش کچھ تھمی تو میں ان کے گھر پر گیا دس تک دیتے ہی دروازہ کھل گیا جھکی بابو نے ہس کر کہا آؤ بھئیا اندر چلے آؤ میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا میں اندر گیا شام اتر چکی ہے جھکی بابو کی میں اس پر ایک ممبت تیٹی مٹم آ رہی ہے آج بھی بجلی نہیں ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا میں بیت کی گرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا آپ کو خبر ملی ہے تمہاری اس نسکر کی خبر مجھے کیا خبر ملے گی میں پہلے ہی چان گیا تھا تب ہاں میں ان کا آبھاری ہوں آبھاری میں نے حیران ہو کر پوچھا میرے کلیکشن کی سب سے قیمتی چیز وہ مجھے دے گیا دے گیا ہے میرا گلہ سوکھنے لگا دیکھ لو نا میز پر ہے میں نے جیسے ہی میز پر آنکھیں دوڑائی ممبت تی کے پاس ہی کھلی کوپی کے سفید پنے پر وہی انگوٹھی پڑی ہوئی دکھ پڑی گھٹنا کا بیورہ میں نے لکھ دیا ہے آئیٹم نمبر 173 جکی بابو نے کہا میری دماغ میں ایک سوال چکر لگا رہا ہے دے گیا ہے اس کا مطلب کب دے گیا ہے دینا کیا آسانی سے چاہتا تھا جکی بابو نے ایک لمبی سانس لی جور جبرن لینا پڑا میں حیران بیٹھا ہوں کمرے میں ایک ٹائم پیس ٹک ٹک آواز کر رہی ہے تم نے آ کر اچھا ہی کیا جکی بابو نے کہا تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں اسے اپنے پاس رکھ لینا جکی بابو کرسی سے اٹھ کر کمرے کی دوسری طرف اندھیرے کونے کے طرف چل گئے وہاں سے کھٹ کھٹ آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ان کے گلے سے آواز سنائی پڑی اسے بھی مجھے اپنے کلیکشن میں رکھ لینا چاہیے تھا مگر اس کا پربہاؤ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں بار بار بکھار آ جاتا ہے اور ایک بہت ہی بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تیرنے لگتا ہے باتے کرتے کرتے وہ اندھیرے سے اجالے میں آ کر کھڑے ہو گئے اپنے داہنے ہاتھ کو میری طرف بڑھائے ہوئے ہیں اسی ہاتھ میں ان کی وہ چر پر چت لٹھی تھمی ہوئی ہے مومبتی کی اس دھندلی روشنی میں ہی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ لٹھی کے موٹ کے اوپر جو لال داگ ہے وہ سوکھے ہوئے کھون کے داگ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے تو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمٹ میں ضرور بتائیے سچ مجھ بہت ہی سسپینس بھری کہانیاں ہیں سن کر مزا ہی آ گیا لگتا ہے کہ اس کا اگلا پارٹ بھی ہوگا لیکن اس کے انت میں ہی ایک نئی شروعات چھپی ہوئی ہے یہی تو خاصیت ہے ست جی ترے کی تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں کسی نئی کہانی کے ساتھ ی تو خاصی ملتے ہیں